مرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں کہ ہم بھی آپ کی دوہن سے بلکل ٹھیک اٹھا کے تو آج ہم بہت ہی مزے کی ریسپی تیار کریں گے اتنی مزے کی اور باہر سے اتنی ریسپی اور اندر سے بلکل سموسے کی طرح آپ اسے گھر میں تیار کر سکتے ہیں بنانا بہت ہی آسان ہے آپ کے گھر میں اہمان گیرہ آئیں تو آپ ان کے لیے یہ تیار کریں تو امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو بہت سارا پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ دوستوں میں فیملی میں اپنے ویڈیو کو شیئر کرنا ہے اور چھین پہ نئے تو چینل کو سسکرائب لازمی کر دیا کریں لائک کر دیا کریں آپ کے طرف سے یہ پیار ہوتا ہے اور چھوٹا سا انعام ہوگا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف یہ مزے دار سی ریسپی تیار کرتے ہیں اس کے لیے میں چاہیے ایک کپ میتا چاہیے تو میں دیکھ اچھو ٹھیکے سے میں نے چھان دیا تھا ٹھیک ہے تو ایک چمچ ہمیں چاہیے گی ٹھیک ہے اور تھوڑی سے ہم جو این لیں گے اسے ایڈ کر دیں گے نمک ٹیل کے ساپ سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اس میں نمک برابری ڈلتا ہے تو اسے ہم پانی سے گون لیں گے پانی مارے پاس گین گر میں تو اسے ہوتیہار کھڑ لیں گے تو آٹا جو ہم نے اچھا طریقے سے گون لیا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اسے سائے پہ رکھتے ہیں تھوڑا سوپر ہم کوئل لگا لیں گے یا گی لگا لیں گے تو تھوڑی دیر کے لیے سے میں رکھ دوں گی ٹھیک ہے پانچ میرے تک تب تک ہم اس کا جو مصالہ بہت ہار کر لیتے ہیں تو آہاں جی علموں کو میں نے نمک ڈال کی وہ بوائل کر لیا تھا ٹھیک ہے تو اب علموں کو بھی ہم نش کر لیں گے اچھا طریقے سے تو اسی طرح ہم نے سب کر لیتے ہیں تو میں نے تین علموں لیا ہے تو علموں کو ہم نے میچ کر لیا ہے ٹھیک ہے تو اب جہاں ہم اس کے لئے مسالے ڈالیں گے چاٹ مسالہ پیسا ہوا دھنیا پورڈر ہرا دھنیا بری کٹا ہوا ہری میرچے بری کٹی ہوئی تو ہمیں اٹھ کر دیں گے اس میں بری کٹا ہوا پیاس مسالوں میں سے ہمیں اٹھ کریں گے نمک ٹیس کے حساب سے کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں ہلتی پورڈر ہدا چمچ کوٹیوی لال میرچ ہدا چمچ لال میرچ کا پورڈر ہدا چمچ یہ ہمیں اٹھ کر دیں بڑا سام کالی میرچ کا پورڈر کون سٹار ایڈ کر دیں گے کون سٹار اب اچھے طریقے سے میکس کر لوں گی تو ہاں جی ہم نے تیار کر لیا ہے ٹھیک ہے تو ہاں جی تو ہاں جو ہمارا ہٹا ہے وہ ہم چک کریں گے ہمیں تو اٹھا تھوڑا سا سپت ہی گھننا ٹھیک ہے زیادہ آپ نے مرماتا نہیں گھننا تو ہم اس کے جو پیڑے ہیں وہ تیار کر لیں گے تو ہاں جی اس سائز میں ہم پیڑے تیار کر لیں گے اس سائز میں تو اسی طرح ہم ساپ پیڑے تیار کر لوں گی تو ہاں جی پیڑے ہمارے جو تیار ہو گئے تو وہ بیل لیں گے اسے تو پیڑے کو ہم نے اس طرح تیار کر لیں گول گول اس طرح ہم تھیار کر لیں گے تو یہ جو مرمزال ہے اسے ہم اس کے اندر رکھ دیں گے اس طرح تو اب اسے سے تیار کرتے ہیں تو ہاں جی اب ادھر سے پکڑیں گے ہم تو ایسے کریں گے تو اسی طرح ہم نے چالہ طرف سے پکڑ کے اس طرح تو اس کا ہم نے اس طرح پیڑے تیار کر لیں گے ٹھیک ہے تو اسی طرح ہم سب پیڑے تیار کر لوں گی تو ہاں جی اب ہم انہیں بیل دیں گے تو ہاں بھی میں نے ان کو بھیل دیا ٹھیک ہے زیادہ آپ نے بریک نہیں کرنا تو اب ہم اسے سائیڈوں سے تھوڑا تھوڑا پیڑے 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 سب کو کر لیں گے تو یہ کی سائز میں ہم نے سب کو کٹ کرنا ہے تو اب ہم انہیں پکڑ کے اس طرح کریں گے پیڑے 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 تو اسی طرح ہم نے سب کو کٹنا ہے ہم نے کہا گیا ہم نے کٹ کریں گے اب ہم اس کو ہیٹر سے ایسے کریں گے ایسی درمیون کو سیٹ کرنا تو ہاں جی اسی طرح ہم نے سب کو کر لینا تو بہت ہی آسان ہے ان کو تیار کرنا تو آپ بہت ہی آسان طریقے سے ان کو تیار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ یہ سب تیار ہو چکے اب ہم اس پرسنٹ کو فولڈ کریں گے بڑا پر بڑا پر ہم نے رکھنا ایسے تو اسی طرح ہم نے سب تیار کر لینا تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں تیار ہو چکے ہیں تو ہاں جی یہ سب تیار ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اوئل جو ہم نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا فرائی کرتے ہیں ان کو ہم نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تب ہم ان کو ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے کر کے پر ہمیں ایک سائی سے پرائی کریں گے پھر ہم دوسری سائی سے پرائی کرتے ہیں ان کو سائی سے پرائی کریں گے دوسری سائی سے پرائی کریں گے اگر ہم ان کی جو سائیڈ ہے وہ چینج کرتے ہیں تو یہ ٹوٹ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے اتنے زیادہ یہ سوٹ ہے کیا بتاؤں ذرا دیام سے سائیڈو چینج کریں گے تو اسی طرح ہم سب کی کر لیں گے تو ہان جی یہ پرائی ہو چکے ہیں تو اب ہم ان کو نکال لیں گے دوسری سائیڈو سے یہ پرائی ہو گے تو ہم نے ان کو پرائی نکال لینا ہے سب کو نکال لیں گے تو ہان جی بہت ہی مزے کی ہماری ریسپی ہے وہ اتیار ہو چکے امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو زیادہ سے زیادہ دوستوں میں فیملی میں شیئر کریں تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں اپنا حیاء رکھے گا تو ہمیں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کتنی کریسپی کریسپی یہ اتیار ہوئی ہے اور اندر بھی سموسے کی طرح یہ تو آپ اسے ضرور بنائے گا بنائے بہت ہی آسانے موسیقی